انڈیا اور پاکستان کا مہا مقابلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے 14th of October کو احمد آباد کے ناریندر مودی سٹیڈیا میں لیکن جب احمد آباد پاکستان کرکٹ ٹیم پہنچی تو بوال مچ گیا دراصل پاکستان کرکٹ ٹیم کا زبردست طریقہ سواگت ہوا ہوتیل اسٹاف نے ان کھلاڑیوں پر پھول برس آئے کئی لوگ ڈانس پرفارم کر رہے تھے ڈھول نگاڑی بجائے گئے اور یہ تمام لوگوں کو راست نہیں آ رہا ہے تمام لوگ سوال کھڑی کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کرکٹ ٹیم کا سواگت کرنے کی ضرورت کیا ہے ہیدر آباد میں بھی یہ بوال ہوا تھا کہ پاکستان ٹیم کے لئے چیئر اپ ہو گیا پاکستان ٹیم کا سواگت کیسے ہوا ہوتیل اسٹاف اتنا سواگت کیوں کر رہا ہے لوگ سواگت کیوں کر رہے ہیں تمام لوگ ایسے ہیں جو نے دیش دروہی پاکستانی اور یہاں تک کہنے لگے کہ اگر بھارت پاکستان کا یدھ ہو تو یہ لوگ ادھر سے جا کر لڑنے لیں گے ہوتیل میں جو ڈانس پرفارمنس اس کو لے کر سواگت ہوا کہ یار تصویر لگائی گئی اب سوال میں نے یہاں آتا ہے کہ یار جب انڈیا پاکستان میچ کی اجازت آپ نے دی جب آپ نے خود اپنے دیش میں بلایا تو آئے ہوئے مہمان کے سواگت کو لے کر اتنا ہنگامہ کیوں اور کیا یہ ہنگامہ سہی ہے اور اگر یہ ہنگامہ سہی ہے تو پھر بلانے کی ضرورت کیا تھی پاکستان تو پہلے ہی کہہ رہا تھا نا کہ آپ ہمیں بنگلہ دیش میں کھلا دیجئے ہمیں شلنکہ میں کھلا دیجئے ہم بھی خوش آپ بھی خوش آپ نہیں آتے ہم بھی نہیں آئیں گے منا تو پہلے آپ ہی نہیں کیا دراصل انڈیا پاکستان میچ کی ہر بار کی ایک ہی کہانی ہے کہ شروعات اس کی ویواد سے ہوتی ہے ہر بار ویواد ہوتا ہے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تب ویواد ہوتا ہے میچ ہوتا ہے تب ویواد ہوتا ہے اور میچ کے بعد پھر ویواد ہوتا ہے اور یہ ہر بار ہوتا ہے اس بار بھی چوتھ اکٹوبر کو جب یہ میچ ہے تب بہت سارے ویواد ہیں کرکٹ جگت میں ہر طرف اس کو لے کر چرچائے ہیں حالانکہ انڈیا اپنی طرف سے بے سی سی آئی یا آئی سی سی کہہ دیں کہ ویروت بھی کر رہے ہیں اور محبت بھی لٹا رہے ہیں مطلب ہر طرف آپ دیکھئے سیرمینی پانچ اکٹوبر کو ہونی چیئے تھی نہیں ہوئی آپ نے کیوں بچا لیا آپ نے بچا لیا چودہ تاریخ کے لیے جس دن آپ کو نیہا ککڑو گوانا ہے رجیسنگ گوانا مطابچن کو بلانا ہے رجنیکان کو بلانا ہے پی سی بھی چیف آ رہے ہیں انڈیا سے تمام بڑے نیتا لو جا رہے ہیں آپ یہ سب کیوں کر رہے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں اس میچ کا ہائپ ہونے والا ہے ایکسائیٹمنٹ ہے یہ ایکسائیٹمنٹ آپ نے بنائی ہے انڈیا پاکستان میچ کو لیا ایکسائیٹمنٹ آپ میں تو جو ایکسائیٹمنٹ بزیسی آئی کر رہی ہے وہ صحیح ہے تو وہ ہوتل والے کرنے میں کیسے غلط ہو گیا اور وہ دیش درو ہی کیسے ہو گیا یہ سوال آنا چاہیے آپ نے ایکسائیٹمنٹ بنایا آپ نے یہ ماحول بنایا کہ جس دن چورہ تاریخ کو میچ ہوگا اسی دن سارے فنکشنز ہوں گے آپ انہیں سپیشل فیلڈ نہیں کر آ رہے ہو آپ نے سٹارڈم بنایا پھر آپ ویروت کیسے کر سکتے اور یہی چیز ہوتل میں ہوا اتنا ماحول بنایا آج تین مہینے سے چورہ تاریخ کا اگر ہوتل سٹاف نے بلا کر ان کے ساتھ ڈانس کرا دیا ڈھول نگاڑے بزا دیا تو پھر کیا یہ ویروت صحیح ہے اور ایسا ہی ویروت جو ہے وہ شروعات میں پہلے دن بھی ہوا تھا جب ہیدر آباد یہ ٹیم پہنچی تھی بہت سارے لوگوں نے اس دن بھی کہا تھا حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس دن لکھا گیا تھا کہ ٹچڈاؤن ہیدر آباد capturing the journey featuring surprise and flight celebration اور actually پاکستان ٹیم کا بھاو سواگت ہوا تھا زبردست طریقے سواگت رہا پاکستان ٹیم تقریبا 12 دن وہاں رہی انہیں سپورٹ ملا کھانا پینا کھا اب مہمان انڈیا کا ویسے بھی کلچر رہا ہے کہ اتتھی دیو بھوا اگر آپ آئے ہیں تو آپ کا سواگت ہے مہمان ہمارے یہاں بھگوان مانا جاتا ہے یہ ہم نے ہی کہا ہے اور اسی کا گھڑگان ہم دنیا میں کرتے ہیں اور اگر مہمان بھگوان نہیں ہے تو پھر آپ مہمان مت بھلاو یار اس دن اسٹیڈیا میں نعرہ لگا جیتے گا بھے جیتے گا پاکستان جیتے گا ٹھیک ہے کچھ اتساہی فرین جنہوں نے نعرے لگائے اب اس پر شروع ہو گیا کہ کیا ان پر گرفتار نہیں ہونا چاہیے انہیں جیل نہیں بھیجنا چاہیے کون یہ لوگ ہیں ایک لڑکے کا ویڈیو آیا جس نے بابر آزم کو دیکھا کہا سلام والیکم بابر بھائی بابر نے کہا والیکم سلام رزوان کو دیکھر کہا کئی لوگوں ٹوٹر بڑالا کہ یہ آدمی غدار ہے جس ان انڈیا پاکستان کا یہ دھوگا یہ چاہے جاگا پاکستان کی طرف یہ سرٹیفیکٹ دینا کتنا آسان ہے آپ کو نہیں بولانا چاہیے میرے حساب سے آپ کو کیا لگتا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے excitement آپ نے بنائی ہے ہمارے یہاں پر کرکٹ فانس ہیں ان کے یہاں کرکٹ فانس ہیں ہمارے یہاں کے لوگوں کو وہ پسند کرتے ان کا بندہ ساؤڈ شکیل ہماری تاریف کرتا عبداللہ شفیق ہماری تاریف کرتا کیا ویرات کولی میرا inspiration ہماری ہے کسی اور اگر یہ تاریف ہے تو اگر یہ ویرود ہے تو اوپر سے ویرود ہونا چاہیے یہ ویرود اوپر سے ہونا چاہیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انہیں بولایا ہے اگر بولایا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے سٹاف کو ان کو اور نہ صرف پاکستان کو بلکہ بنگلہ دیش افغانستان ساؤت افریقہ انگلینڈ آسٹریلیا سب کو کریں ان فاکستان میں نے تو وہاں بھی question raise کیا تھا کہ آپ صرف پاکستان کو لے کر اتنا محول کیوں بنا رہے ہیں کیوں باقی ٹیموں کو وہ special treatment نہیں دے رہے ہیں جو پاکستان کو دے رہے ہیں مطبع اگر پاکستان actually میں دشمن ملک ہے تو آپ کو ختم کر دینا چاہیے آپ کو پاکستان سے high commission واپس بلا لینا چاہیے انڈیا میں پاکستان high commission کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور ان کے پلیئر کو یہاں کھیلنی اجازت دینی چاہیے ICC manage کر لیتا ICC manage کرتا کہ وہ بنگلہ دیش میں کھیلتے شرلنکا میں کھیلتے افغانستان میں کھیلتے یا کہاں کھیلتے یہ ان کا پرابلوم تھا اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر انڈین کلچر یہ کہتا ہے کہ آپ کو مہمان کا سمبان کرنا ہے hotel management management کا فیصلہ خود کا تھا اب ان کے فیصلے آپ انہیں مطلب کسی کے hotel میں کوئی رہ رہا ہے اور اس کو کیا کرے ہو بیسی کر دے کہ نہیں نہیں آپ ہمارے آئے ہو پاکستانی ہو نکل باہر یہاں سے یہ کر دے آپ یہ چاہتے تھے اور پاکستان کرکٹ فانس آپ کے آنکھ آپ کے شہر میں بھی آپ نے اتنا hype کیا ہے تین ہزار روپے کا ٹکٹ 35,000 پورا شہر اس پر مطلب اس لئے کر رہا ہے جو آپ نے کر آیا ٹورنمنٹ اب مجھے لگ آپ انہوں سے پوچھتے ہیں اگر ہم نے بلائے تو کیا ان کو اس وقت گھالی دینا ویروت کرنا